شہدائے کربلا کی محفر کی کوئی تقریر میں نہیں چھپ نہیں سکتی اس لیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کہ آج سے کئی سالوں پہلے کی پرانی تقریر بھی اس پروجیکٹ میں آپ لوگوں کو سنوانے کی کوشش کیا بھائیوں نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی یہاں آ کر کے کچھ بولتا ہے بھلے بولنے والا بھول گیا ہو کہ میں نے کب کیا بولا لیکن انٹرنیٹ اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جناب یہ بھاپنہ اپنی کہ دو ہزار بائیس بور سو کی بولے چھینج دو ہزار تئیس بور سو اپنی کی بولے چھینج سب ریکارڈ موجود ہیں تو جب انٹرنیٹ پہ بوکتہ کی تقریر موجود ہو بوکتہ رہے یا نہ رہے اس کی تقریر سے عاشقان حسین کو فائدہ ملتا ہو تقریر کرنے والا کر کے چلا گیا سننے والے کو جب فائدہ ملتا ہے تو خود تقریر کرنے والا کر کے جب دنیا سے اپنی قبر میں چلا جائے تو سکر حسین کی برکتیں اس کی قبر میں اس کو ملتی نظر آئیں گے اس لیے کہ بات بولنے والا کبھی کھڑا ہو کے اپنی بات کرتا ہے کبھی بابا کی بات کرتا ہے کبھی دادا کی بات کرتا ہے کبھی کاروبار کی بات کرتا ہے کبھی خاندان والے کی بات کرتا ہے کبھی دوست کی بات کرتا ہے کبھی بچوں کی بات کرتا ہے یہ ساری باتیں گھر کی ہیں کس کا گھر آپ کا گھر کس کا گھر میرا گھر کس کا گھر ان کا گھر کس کا گھر ان کا گھر ہمارے گھر کی بات ہو تم اسے بات ختم ہونے کے بعد کاغذ کو پھاڑ کر ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیں لیکن آج سخاوت اسے نہ برکاتی نہ آپ کے گھر کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہے نہ ان کے گھر کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہے نہ ان کے گھر کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہے نہ امریکیوں کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہے نہ ہالین والوں کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہے نہ فرانس والوں کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہے نہ انڈیا والوں کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہے نہ بنگلہ دیش والوں کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہے بلکہ ان کے گھر کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہے کہ جن کے گھر میں فرشتوں کا سردار جبریل آتا تھا تو دروازے پر کھڑے ہو کے اجازت طلب کرتا تھا پیار سے بولو سبحان اللہ خون کے بولو سبحان اللہ واقعی ذا اہلِ بیت اتحار کی ذات ہے جن کی ذات کو لاکھوں سلام جن کی ذات کو کرونوں سلام اور آج آپ کئی روز سے اہلِ بیت اتحار کی تاریخ و توصیف سنتے چلے آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں دنیا کی ساری کتابیں مٹ جائیں گی مگر قرآن مٹنے والا نہیں ہے اور جن ازوات کی تاریخ کے لیے ہم یہ کھڑے ہیں ان کی تاریخ قرآن میں موجود ہے اور جب قرآن میں موجود ہے تو دنیا کی ہر کتاب مٹے گی مگر قرآن نہیں مٹے گا تو پتا چلا اہلِ بیت کی تاریخ ہمیشہ سے ہوئی ہے ہمیشہ ہوتی رہے گی دنیا کی طاقت آئے مل جائے گی مگر اہلِ بیت کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہے ہیں نارے تکویر نارے نسالت نارے گوزیا شہادتِ کربلا حضراتِ مکرم ایک بات میں آپ سے بولنا چاہوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے آپ کہیں گے نواسہ رسول ہے امام حسنِ مصطبع کون ہے نواسہِ رسول ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ دو زہرہ کون ہے بنتِ رسول ہے نبی کی بیٹی ہے علی مرتضی شیرِ خدا حیدرِ کرران کون ہے دامادِ پیغمبر ہے جھنگے بولے سبحان اللہ حضرات میں آپ کو بتانا یہ چاہیتا ہوں آپ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں انساب کے ساتھ میرے ایک سوال کا جواب دیجی بچوں سے پیار آپ کرتے ہیں کبھی گود میں اٹھا کے بچے کے ہونٹ کو چومتے ہیں کبھی پیشانی کو چومتے ہیں کبھی چھوٹا بچہ ننگا رہتا ہے تو اس کو لے کر کے آپ دبوشتے ہیں جب گھر کے اندر رہتے ہیں تو بستر پر اس کو پٹک کر کے آپ اس کے جسم کو چومتے ہیں یہ معمول ہے یا نہیں بیٹے کو چومتے ہیں بیٹی کو چومتے ہیں پوتے کو چومتے ہیں ناتی کو چومتے ہیں لیکن اگر اسی بچے کو آپ گھر سے باہر لے کے جاتے ہو مثلا دھاکہ لے کے جا رہے ہیں اس کو کپڑے بھی آپ نے پینا دیئے ہیں آپ اس کو بازو میں بٹھائیں گے آپ گول میں بٹھائیں گے لیکن راستے بھر آپ اس کے ہوت کو نہیں چومتے ہوں گے پیشانی کو نہیں چومتے ہوں گے یہ گھر کے اندر کا معمولہ ہے جو آپ چوم رہے ہیں لیکن باہر پیار تو ہے محبت تو ہے مگر وہ انداز آپ اختیار نہیں کرتے جو انداز آپ گھر کے اندر اختیار کرتے ہیں بولے ٹھیک ہے یا نہیں کوتا نہ پوچھتے پاچھیں گھورے بھی تو رہے آپ نے جیرو جیرو کم آپ نے جیرو کم آپ نے پیار کھورے گھورے بائیرے شیرو کم کھورینا شیرو کم بولو بولو شیرو کم کیوں اس لیے کہ وہ آپ کے بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں یہ ان کے بچے ہیں وہ ان کے بچے ہیں لیکن میں نے مدینہ تلمونم پرا میں دو بچوں کو دیکھا جو گھر کے اندر بھی چومے جاتے ہیں گھر کے وہاں بھی چومے جاتے ہیں جم کے بولو سبحان اللہ مچل کے بولو ماشاءاللہ میں نے دو بچوں کو دیکھا جو گھر کے اندر بھی کوٹ پہ بٹھائی جاتے ہیں اور گھر کے باہر بھی کندھے پہ بٹھائی جاتے ہیں سبحان اللہ میں نے بدیلت المنبرہ میں دو بچوں کو دیکھا جو گھر کے اندر بھی کھیلتے کتے نظر آتے ہیں گھر کے باہر بھی وہ بچے اپنے نانا کے ساتھ کھیلتے کتے نظر آتے ہیں آپ پوچھیں گے سخاوت حسین برکاتی بور آخر وہ بچے کون ہیں تو میں کہوں گا ایک بچے کا نام حسن ہے دوسرے بچے کا نام حسین ہے آپ سوال کریں گے آخر وہ دو بچے نیڑالے کیوں ہیں وہ دو بچے انمول کیوں ہیں وہ دو بچے اچھے کیوں ہیں وہ دو بچے سب سے الگ تھلگ کیوں ہیں تو میں کہوں گا سن جو بچے ہمارے ہیں وہ ہم تک ہیں جو بچے آپ کے ہیں وہ آپ تک ہیں جو بچے ان کے ہیں ان تک ہیں جو بچے ان کے ہیں وہ ان تک ہیں لیکن جن دو بچوں کو چوما جا رہا ہے مدینہ تل منورہ میں حجرہ فاطمہ میں بھی چوما جا رہا ہے اور حجرہ کے باہر بھی چوما جا رہا ہے مسجد نبوی کے باہر بھی چوما جا رہا ہے مسجد نبوی کے اندر بھی چوما جا رہا ہے سیہنے مدینہ مسجد نبوی میں بھی چوما جا رہا ہے اور بچوں کے کھیلنے کتنے کی جگہ میدان میں بھی چوما جا رہا ہے گھر کے اندر بھی گوت میں بٹھایا جا رہا ہے اور گھر کے بہار بھی کندھوں بھی بٹھایا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ دو بچے اتنے انمول اتنے انمول اتنے پیارے کہ سبح قیامت تک ان بچوں کو گھر سے لے کر بہار تک چون کر پیار کر کے محبت کر کے دنیا والوں کو نانا مصطفیٰ یہ سبق دینا چاہیتے ہیں اے مسلمانوں یہ وہ جو بچے ہیں اگر ان سے دشمنی رکھو گے تو پرباد ہو جاؤ گے اور ان کی محبت کو سینے میں سجاد ہو گے تو آباد ہو جاؤ گے جنسی بن جاؤ گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے کاؤسیا شمالی تشدی تیمت دیاما دل منچے اپسٹی تھے چین آسکیر شباپتی پیرے طریقہ حضرت اللہ مالانا بدر الدجا باری مددزیل لالی برطوان چھجہ دلسین عالم باری الدربار شریف مرحبا جھوم کے بولیے سبحان اللہ اب آئیے میں آپ کو بتاتا وہ گزروں بہت مشہور روایت ہے آپ نے بار بار سنا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں ان میں سرکار حسین پاک بھی کھیل رہے ہیں مصطفیٰ پیارے آقا علیہ السلام اور تسلیم اسی راستے گزرتے ہیں جب نظر پڑتی ہے سرکار حسین پر تو میرے آقا صحابہ اکرام سے کہتے ہیں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں صحابہ اکرام رک گئے مصطفیٰ جانے رحمت بچوں کے پاس گئے اور جب بچوں کے پاس گئے ناتی کی نظر نانا پر پڑی نانا کی نظر ناتی پر پڑی نواسہ نانا کو دیکھ رہا ہے نانا نواسے کو دیکھ رہا ہے نانا نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ نواسے کو میں پکڑ لو نواسہ تھوڑا سا بھاگتا نظر آیا تو نانا نے دورنے کی کوشش کی کہ نواسے کو پکڑ لو کبھی دائیں نانا نواسہ جاتا ہے تو نانا دائیں جاتے ہیں کبھی نواسہ پائیں جاتا ہے تو نانا بھی پائیں جاتے ہیں کبھی نواسہ آگے کی طرح بڑھتا ہے تو نانا آگے کی طرح بڑھتے ہیں کبھی نواسہ پیچھے کی جانب جاتا ہے تو نانا بھی پیچھے کی جانب جاتے ہیں اور جا کر کے کسی طرح نواسے کو پکڑ لیتے ہیں اور جب پکڑ لیتے ہیں تو اس کو ہوت کو چومتے ہیں اس کی پیشانی کو چومتے ہیں چوم کر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ علیہ کا صلاة و تصدیب ہم نے تو پہنچانا کہ یہ حسین ہے علی کے بیٹے ہیں فاطمہ کے لان ہیں آپ کے نواسے ہیں مگر ایسی شفقت ایسا پیار ایسی محبت ہم نے دنیا کے کسی نانا کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو ابھی ابھی آپ نے کیا ہے تو میرے آقا ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میرے صحابہ مجھے معلوم ہے کہ یہ حسین وہ حسین ہے کہ جس حسین کے اوپر اس کی زندگی میں مصیبتوں کا پہاڑ کربلا کے میدان میں توڑا جائے گا اس حسین کے اوپر پانی بن کیا جائے گا اس حسین کے سامنے اس کے لان علی ازگر کو قتل کیا جائے گا اس حسین کے سامنے اس کے بیٹے علی اکبر کو شہید کیا جائے گا اس کے نگاہوں کے سامنے پورا خیمہ جلایا جائے گا میں نے بچ بنے میں حسین سے پیار کیا اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ بیٹا اگر دشمن دشمنی پہ اتر کے تمہارے خاندان کو اگر تباہ کرنا چاہے تو فکر میں فکر مت کرنا اس لیے کہ میں مصطفیٰ نبیوں کا سردار ہوں خدا نے پوری روح زمین کا مجھ کو مالک بنایا ہے میں مالک دنیا بھی ہوں مالک جنت بھی ہوں اس لیے فکر مت کرنا ارد دینا ہو دے دینا سنسار دینا ہو دے دینا علی ازبر کی جوانی لوٹی جائے تو آنکھیں پن کر لینا علی ازبر کو قتل کیا جائے تو اللہ کا شکر ادا کر لینا اگر تمہاری جان بھی چلی جائے فکر مت کرنا اس لیے کہ نانہ مصطفیٰ مالک جنت تمہارے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ رسول ہوتے ہیں وہ کل بھی زندہ رہتا ہے آج بھی زندہ سبح قیامتا نارے تکیبین نارے لسالت نارے گوسیا شہادت کربلا امام حسین زندہ پیار سے بولے سبحان اللہ ہاتھوں کو لہرہ کے بولیے یا حسین یا حسین یا حسین حضرات مکرم توجہ حاضر کیجئے میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سپورٹ کو سامنے رکھ کر کے میں گزر جانا چاہیتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہیتا ہوں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہیتا ہوں سوال یہ ہے کہ ہمارا دین ایک ہے بولو بھائی ہمارا دین اس کا نام اسلام ہے ہمارا خدا ارے بولیے ایک ہے اس خدا کو ہم اللہ کہتے ہیں ہمارے رسول یا حسین ہمارے رسول ایک ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہینے بھائی ہمارا قرآن ایک ہے جو بسم اللہ کے بے سے لے کے اور ناس کے سین تک تیس پارے کی شکل میں ہے آج اگر کوئی کہے ایک خدا ہم مانتے ہیں ایک رسول ہم مانتے ہیں ایک قرآن ہم مانتے ہیں ایک دین مانتے ہیں لیکن دین ایک تو ہے پاڑ الگ الگ ہے کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے حضرات اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ دین ایک ہے اور وہ کئی پاٹ میں بٹا ہوا ہے کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے آپ اس کو مانیں گے ارے بولو آپ مانیں گے ارے یہ کوئی بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم ہے کیا ٹی ٹونٹی کے لیے کیپٹن الگ ٹیسٹ کے لیے کیپٹن الگ ونڈے کے لیے کیپٹن الگ یہ کوئی کرکٹ ٹیم ہے نائی اسلام ہے اسلام اسلام کا رسول ایک اس رسول کے جانے کے بعد خلیفہ ابوبکر ایک اس خلیفہ کے جانے کے بعد دوسرا خلیفہ عمر ایک اس خلیفہ کے جانے کے بعد دوسرے خلیفہ عثمان ایک اس عثمان جہے غنی کے جانے کے بعد چوتھے خلیفہ حیدر کررار ایک حیدر کررار کے جانے کے بعد ایک خلیفہ امام حسن ایک امام حسن کے جانے کے بعد امیر المومنین امیر معاویہ ایک ارے پیار سے بولو جھون کے بولو لیکن چالیس سال کا دور ختم ہونے کے بعد یزید جیسا ظالم و جابیر اگر کھڑا ہو کر کے حسین کو مخاطب کرے اور کہے حسین میں جانتا ہوں تم بڑے عالم ہو تم بہت بڑے مفتی ہو تم بہت بڑے قاری ہو تم بہت بڑے مفسیر ہو تم بہت بڑے محدیس ہو تم بہت بڑے متقی ہو تم بہت بڑے پرہزدار ہو تمہارا علم بہت زیادہ ہے تم تقوی شعار والے ہو اس لیے حسین اسلام کو دو پاٹ میں بدل دیتے ہیں ایک پاٹ مسجد کے اندر دوسرا پاٹ مسجد کے باہر مسجد کے اندر کا کام تم سنبھالو مسجد کے باہر کا کام میں سنبھالو یعنی تم امام المسلمین بنو اور میں خلیفت المسلمین بنو حضرات اگر یہ سوال حسین کے سامنے آئے گا تو جب گلام حسین آج بنگلہ دیش کا اہلِ سنت والچماعت میں رہنے والا رافزی کو برداشت نہیں کرتا خارجی کو برداشت نہیں کرتا اہلِ حدیث کو برداشت نہیں کرتا وحادی دیوبندی کو برداشت نہیں کرتا تہتر فرقوں میں بہتر کو حق نہیں جانتا ایک ہی کو حق جانتا ہے تو چودہ سو سال کے بعد جب بنگلہ دیش کا یہ سننی ایک خلیفت المسلمین وہی امام المسلمین کو ماننے والا جب آج کے دور میں انیک کو نہیں مانتا تو میرے آقا حسین اپنے زمانے میں کیسے مان لیتے کہ یزید مسجدِ بھترِ آمیتھاک پو قرآن پڑھوں گا پڑھاؤں گا نماز پڑھوں گا پڑھاؤں گا تفسیر پڑھاؤں گا پڑھاؤں گا حدیث پڑھوں گا پڑھاؤں گا اور مسجد کے باہر تم امورِ سلطنت کو دیکھو انصاف کرو عدل کرو سارا کام تم کرو حسین کیسے برداشت کرتے جب غلامِ حسین کو آج برداشت نہیں تو چودہ سو سال پہلے حسین کو برداشت کیسے ہوتا حسین کے لگاہوں کے سامنے توجہ حاضر کرو حسین کے لگاہوں کے سامنے حضرتِ ابوبکر شدیق کا زمانہ تھا کہ ڈھائی برس کے زمانے میں ابوبکر شدیق امام المسلمین بھی رہے خلیفت المسلمین بھی رہے بعد دس برس تک امارِ فارو امام المسلمین بھی رہے خلیفت المسلمین بھی رہے بارہ برس تک عثمانِ غنی امام المسلمین بھی رہے خلیفت المسلمین بھی رہے سارے چار برس تک اببہ علی امام المسلمین بھی رہے خلیفت المسلمین بھی رہے چھے مہینے ست بھائیہ حسن امام المسلمین بھی رہے خلیفت المسلمین بھی رہے سارے انیس برس تک امیرِ معاویہ امام المسلمین بھی رہے خلیفت المسلمین بھی رہے یزید سن لے تو نہ بھاگ تیرا مو بڑبودار تیرے ہوتوں سے شراب کی پھو آتی ہے تو سنا کرنے والا تو شراب پینے والا تو نماز کو چھوڑنے والا تو بے انصافی کرنے والا تو نکو ناج گانے کو پسند کرنے والا حسین کے جیتے جی حسین جان تو دے سکتا ہے مگر ایسے نہنجان کو حلیفہ تلمسلمین پرداشت نہیں کر سکتا کھڑے ہو گئے حسین یزید نے کہا حسین اگر تم نہیں مانوگے تو قتل کر دوں گا بیٹوں کو مار دوں گا بھتیجوں کو مار دوں گا بھنجوں کو مار دوں گا حسین نے کہا نادان تو بھول گیا میرے بابا علی بھی آدھ برس کی عمر میں جب کلمہ پہے تھے سوحالات کہہ رہے تھے علی سوچ سمجھ کے کلمہ پڑنا یہ مکہ والے چھوڑنے نہیں تمہارے راستے میں کاتا بچھائیں گے بابا علی نے کہا تم امزور ہے تمہارے اوپر کرن پانی پھیکیں گے بابا علی نے کہا تم امزور ہے تم کو گھر سے باہر کر دیں گے بابا علی نے کہا تم امزور ہے تمہارے لئے کھرات بند کر دیں گے بابا علی نے کہا تم امزور ہے حسین اسی علی کا بیٹا ہے خاندان تو قتل کر دو مگر حسین سن لو کل بھی خدا ان کے رسول کے ہاں میں ہاں ملاتا تھا آج بھی ملاتا ہے جان چلی جائے پروہ نہیں مگر یزید کی بیعت حسین کو تسلیم دیں پیار سے بولو سبحان اللہ جھن کے بولو ماشاءاللہ حضرات مقترم یہ حسین ہیں مدینہ میں رہتے ہیں کچھ آئے تھاکیں بولو بھائی حسین بولو بولو آپ میں سے کتنی لوگ مدینہ دیکھیں ذرا ہاتھوں کٹھائیں سبحان اللہ الحمدللہ میں نے سوچاتا کہ مشکل سے پچاس سو لوگ ہوں گے مدینہ دیکھنے والے لیکن بنگلہ دیش والوں یہ آپ کی قسمت کا حصہ ہے کہ سرکار آپ کو بلاتے ہیں ماتھے کی آنکھوں سے آپ روزی رسول کا دیندار کرتے ہیں مدینہ آپ نے دیکھا کتو شندر آچھے مدینہ تنمونو برا بہت شندر بہت شندر بہت شندر آچھے جابار پورے اچھا ہوچھے ایک خانے تھکے جاوو ہرے بولو نا بھائی امریکہ جب پاسپورٹ آچھے کنٹو کی قربو پندرو دین کنپا کوری دین کنپا ایک ماہ جنو ویزا آچھے اسی وجہ سے مجبور ہوں ویزا کی نیاد ختم ہوگی مجھے اپنے ملک جانا ہوگا اگر ویزا کی نیاد بڑھ جائے تو میں مدینے میں رہ جاؤں اس لئے کہ مدینہ کسی کے باپ کا شہر نہیں امام الانبیاء کا شہر ہے مدینہ کسی کے باپ کا نہیں حسین پاک کا شہر ہے حسن مصطبا کا شہر ہے حضرات مکرم اس مدینہ المنورہ میں چھپن برس تک سرکار حسین پاک اتمنان کی زندگی گزار رہے تھے لیکن چھپن برس جب آپ کی عمر شریف ہوئی ہے ادھر سے خبر آ گئی ہے مدینہ کے گورنر کے پاس کہ یزید تخت نشی ہو گیا ہے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے یزید بادشاہ بن گیا ہے خلیفت المسلمین بن گیا ہے اس لئے تم جتنے جلدی ہو سکے حسین کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ یزید کے ہاں میں ہاں ملائے یزید کو اپنا پیر مان لے اپنے مرید ہو جائیں یزید کی بیعت کر لے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنہوں نے اپنی آنکھیں نبی کونو مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھولی ہو جنہوں نے آنکھیں کھول کے حیدر کررار کو دیکھا ہو جنہوں نے آنکھیں کھول کر کے خاتون چندت کے چہرے کو دیکھا ہو کیسے وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ یزید جیسے ظالم و جاویر کو میں آقا تسلیم کرلو بادشاہ تسلیم کرلو ہرگی نہیں کروں گا امکار کی صورت میں حالات ایسے بن گئے کہ اب مدینہ تل منورہ میں حسین رہ نہیں سکیں گے حضرات توجہ حاضر کیجئے میں آپ کو مدینہ لے کے جانا چاہتا ہوں یہ کربلا کی محفل ہے کربلا کی محفل میں ذرا سا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو مدینہ تل منورہ میں حسین پاک ہیں حالات جب خراب ہو گئے تو سرکار حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی تنہائی میں اپنے گھر میں اپنی بہن زینب کو اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو کہا سامان ریڈی کرو ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے سامان ریڈی کر لیے گئے تیاریاں مکمل کر لی گئیں اب نکلنے کا وقت ہے پورا مدینہ سو رہا ہے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رختے سفر بانتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مدینہ سے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھنا آپ جب مدینہ گئے ہوں گے تو جس وقت آپ عمرہ کر کے یا حج کر کے واپس آئے ہوں گے آخری مرتبہ جب نبی کے روزے پر آپ سلامی پیش کرنے گئے ہوں گے اس وقت کا منظر کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا ایک عاشق مصطفیٰ کہہ سکتا ہے کہ جس وقت نبی کا روزہ چھوٹ رہا ہو جس وقت آنکھیں روز روزہ رسول کو دیکھ کر کے بھر آئی ہو اور سمجھا جا رہا ہو اب اس کے بعد نبی کے روزے ایک عاشق بے قرار ہو جاتا ہے آنکھیں پھڑ جاتی ہیں آنسوں کے قطرات نکلنے لگتے ہیں ڈب دباتی ہوئی آنکھوں سے نبی کون و مقا کے گنبت کو دیکھتا ہے سلامی پیش کرتا ہے حضرات یہ عاشقان مصطفیٰ کی بات ہے لیکن حسین جب کربلہ مؤلنا کا مسافر جب مدینہ المنورہ سے رخت سفر بان کر کے نکلا ہوگا اس وقت کا منظر کیا ہوگا ذرا سا ملاحظہ کرو زینب بہن سے کہتے تم سامان لیڈی کرو میں نانا جان سے ملاقات کر کے آتا ہوں رات کے تنہائی میں روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں گرگرہ کر کے اپنے نانا جان کو سلام پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کر کے کہتے ہیں نانا اس رات کے تنہائی میں ناتی حسین آیا ہے ذرا سا قبر سے باہر آ کے حسین کو دیکھ تو لو اپنی گود میں تو بٹھا لو نانا مجھے تو یاد ہے جب میں بچپنے میں کھیلا کھیلا کرتا تھا میرے نڑک جانے پہ آپ مجھے کو اٹھا لیا کرتے تھے نانا آج بھی میں چھپن برس کا ضرور ہوں لیکن حالات ایسے بنے ہوئے ہیں لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں نانا ذرا سا آؤ نا قبر سے باہر آ کر اپنے نازوں کے پالے حسین کو ذرا پیار تو کر لو وہی حسین ہے کہ جب کندھوں پہ بیٹھتا تھا مدینہ کی گلیوں میں آگ چلتے تھے تو دنیا پوچھتی تھی حسین کتنی اچھی قسمت ہے کہ تمہیں سواری کتنی اچھی ملی ہے تو نانا آپ کہتے کہ دنیا والو سواری کو دیکھو دیکھ لیا ذرا سوار کو بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے نانا میں وہی حسین ہوں آپ میرے ہوتوں کو چومتے تھے میری زبان کو اپنے موں میں لے کے چوستے تھے آپ میری آنکھوں کو بھی چومتے تھے میری گردن کو بھی چومتے تھے آپ مجھ کو چومنے کے ساتھ سونگتے بھی تھے دنیا پوچھتی تھی اے پیارے آقا کیا بچوں کو چومنے کے ساتھ سونگا بھی جاتا ہے تو آپ کہتے تھے سنو وہ دنیا کے بچے ہیں جو سب چومے جاتے ہیں لیکن یہ حسین دنیا میں آیا ضرور ہے مگر یہ دنیا کا بچہ نہیں جنتی جوانوں کا سردار ہے اس نے اس کو چوہے بند ہو گئیں تو خواب میں مصطفیٰ پیارے تشریف لائے آقای کائنات نے آ کر کے اپنے نادی کے سر کو اپنے جانگ پہ رکھا اپنے امونیوں سے سر کے پالوں پہ کنگا کیا اور کنگا کر کے کہا کہ میرے پیارے حسین فکر مت کرنا تمہیں امتحان دینے کے لئے جانا ہے بہت بڑا امتحان ہوگا اس امتحان کی تیاری میں نے تم کو کروائی ہے میرے بعد تمہارے بابا حیدر نے کروائی ہے حیدر کے بعد بھائی حسن نے بھی کروایا ہے لیکن پیٹا مستاج تیاری کرواتا ہے لیکن امتحان حال کے اندر نہیں جاتا میں بھی کربلائے معلہ میں تمہاری امتحان کا میں رہوں گا لیکن امتحان تم کو اکیلے دینا ہے بیٹا نگاہوں کے سامنے چھ مہینے کے لان علی ازگر کے حلقوں میں تیر پیوجت ہوگا تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے اٹھارہ سال کے علی اکبر کی گتن پہ تلوات چلے گی تمہیں صبر کرنا ہے تمہارے سامنے تمہارے بھائی کی امانت قاسم کو کھوڑے سے گرا کے مارا جائے گا تمہیں برداشت کرنا ہے تمہارے بھانجے انہوں محمد کی شکل میں آئیں گے انہیں بھی قتل کرنا ہے یہ کیا جانا ہے تمہیں برداشت کرنا ہوگا حسین بہت بڑا امتحان دینا ہے اس امتحان کی کامیابی کے بعد تم جنتی جوانوں کے سردار بنوگے آنکھیں کھل جاتی ہیں حسین کی روتے ہوئے امی جان کی قبر میں جنت ربقی تشریف لے جاتے ہیں امی جان کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے آتے ہیں حسین اور آ کر کے اب رختے سفر باندھے ہیں اور مکہ تل مکرمہ کے لئے نکل گئے حضرات بنگلہ دیش کے جوانوں اے سنی جیالو ذرا سپنے جگر کو ہاتھوں میں لے لو لے کر کے سخاوت حسین برکاتی کو یہ جواب دو آج دنیا پوچھتی ہے سنیوں کو ہوا کیا ہے یہ سنی جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں اہلِ بیعت کی تعریف کرتے ہیں جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں اہلِ بیعت کا ذکر کرتے ہیں جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں اہلِ بیعت کا چرچہ کرتے ہیں نادانوں سن لو جس کی جو قربانی ہوتی ہے جو غدار ہوتا ہے وہی قربانی کو بھول جاتا ہے ہم سنی غدار نہیں وفادار ہیں اس لئے حسین کی قربانی کو کل بھی یاد رکھا تھا آپ بھی یاد رکھا ہے صبح قیامت سے یاد رکھا نارے تکبیر نارے رسالت نارے گوزیا شہادتِ قربلا امامِ حسین جندباد اب ذرا سا توجہ حاضر کیجئے حضرات آمار کو غرب اس سے پرچے اور بولوں آپ کو میری بات سمجھنا رہی ہے پیچھے والے ذرا سا ہاتھوں کو لیرہا کے بول دو شہنشاہِ قربلا زندہ باز شہنشاہِ قربلا شہنشاہِ قربلا جندباد شہنشاہِ قربلا جندباد نوازِ رسول سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ حاضر کیجئے حضرات میں سوال آپ سے کرتا ہوں آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی ظاہری زندگی کتنے سال 33 بولیے نا کتنے سال چالیس برس کی عمر میں میرے نبی نے نبی ہونے کا اعلان کیا اعلان کرنے کے بعد مکہ میں تیرہ برس رہے کتنے برس تیرہ برس چالیس اور تیرہ بولیے چالیس اور تیرہ 53 53 تیرپن برس تیرپن برس میرے نبی کی عمر شریف تیرپن برس کا میرا نبی رات کے اندھیرے میں سدھی کے اکبر سے کہتا ہے ابو بکار تیاری کرو مکہ چھوڑنا ہے یا رسول ایک گریب آدمی بھی اگر گاؤں کے ہاتھ میں پیدا ہوتا ہے تو پیدایش کی جگہ ماتری بھومی کیا کہتے ہیں ماتری بھومی ماتری بھومی سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے ارے بولو نا بھائی پیار ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے آپ بھنگلہ دیشی ہو ارے بولو بھائی بھنگلہ دیشی ہو جی بھنگلہ دیش کی دھرتی سے آپ کو پیار ہے ہرے بولو نا اگر میں آپ کو فرانس دے جاؤں اور وہاں جا کر کے دو کٹھا زمین آپ کے نام رشتی کروا دوں اور ایک محل بنوا دوں گورمنٹ سے کہہ کے تو حضرات اس محل میں آپ کو وہ سپن نہیں ملے گا جو آپ کو ماتر بھومی کے جھوپڑی میں ملے گا ایک ایک پیدائش کی جگہ سے پیار ہوتا ہے پیدائش کی جگہ سے عشق ہوتا ہے آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن گھر دوار چھوڑنا برداشت نہیں ہے لیکن ترپن برس کی عمر میں میرا رسول کہتا شدیف رات کی تنہائی میں تیار کرو سواری کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے وہ مکہ جس مکہ میں میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے میرے نبی کی پیدائش ہوئی ہے یا رسول پیدائش کی جگہ سے سب کو پیار ہوتا ہے مگر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رسول کیا پیدائش کی جگہ سے آپ کو محبت نہیں ہے تو میرے رسول کہیں گے سقاوت حسن برکاتی آیا ہوں دنیا میں خدا کے لیے چالیس برس تک خاموش رہا خدا کے لیے چالیس برس کے بعد اعلان نبوت کیا خدا کے لیے تیرہ برس کی عمر میں مجھے کوئے ابو قبیش میں قید کر کے رکھ دیا گیا میں نے برداشت کیا میرا سوشل بائی کٹ ہوا میں نے برداشت کیا خدا کے لیے میرے راستے پہ کانٹیں بچھائے گئے میں نے برداشت کیا خدا کے لیے اب تیرا برس گزار لینے کے بعد مکہ کے حالات ایسے بن گئے کہ اگر میں اپنے پیدائش کی جگہ سے محبت کر کے یہی رہ جاؤں تو یہ نادان کفار مجھے چینے نہیں دیں گے اسلام کو پروان چڑھانے نہیں دیں گے اس لیے خدا کا حکم ہے محمد عربی اگر تم گئے خدا کے لیے تو خدا کے لیے اپنے ماتر بھومی کو بھی چھوڑو جائب پیدائش کو بھی چھوڑو خدا کا حکم پایا تو میں نے مکہ چھوڑنے کی تیاری کر لی اور تیار ہو کر کے مصطفیٰ نکلے بڑی لمبی بحث ہے مدینہ تل منورہ پہنچ گئے اور جب مدینہ تل منورہ پہنچے تو فاطمہ کی شادی ہوئی تو وہاں پہ حسین کی ولادت ہوئی مکہ ہے نانا کی جائے پیدائش مدینہ ہے نام ناتی کی جائے پیدائش نانا نے جائے پیدائش کو چھوڑا تھا جب ترپن برس کی عمر ہو گئی تھی اور ناتی میں جب چھپن برس کی عمر ہو گئی تو بہن دینب سے کہا بہن سامان پاندھو مدینہ چھوڑنا ہے مدینہ کی گلیا کہہ رہے ہی حسین کو تھائی جاچو مدینہ کے آب و ہوا کہہ رہے تھے حسین کو تھائی جاچو مدینہ کے بچے کہہ رہے تھے حسین کہاں جا رہے ہو لیکن حسین کہتا ہے سن لو جو اپنے باپ کی اولاد اچھی ہوتی ہے جو لائق بیٹا ہوتا ہے جو لائق ناتی ہوتا ہے جو لائق پوتا ہوتا ہے وہ دنیا کو نہیں دیکھتا اپنے باپ دادا کو دیکھتا ہے اب میں مدینہ سے پیار تو کرتا ہوں لیکن میں اپنے نانا کو دیکھتا ہوں کہ خدا کے دین کے لیے جب نانا نے جائے پیدائش کو چھوڑا ہے کاج حسین نا دیدی خدا کے دین کو بچانے کے لیے جائے پیدا اس کو چھوڑے نارے تکبیر نارے رسالت نارے گوسیہ شاہین شاہ کربلا دب دب یار سو بولو سبحان اللہ میرے حسین مکہ تل مکرمہ پہنچے مدینہ چھوڑ کر حضرات توجہ حاضر کیجئے زیادہ ٹائم آپ کرنے ہی جنگا پیار سے بولیے سبحان اللہ اور میں آپ کے سامنے دس منٹ حضور آپ نے آما کے دوش منٹ بچھے آمی آپ نے کہا چھے پانچ منٹ نوو پندرہ منٹ دیکھے دیکھے پیار سے بولیے میں پندرہ منٹ اور آپ کے سامنے خدا کروں گا حسین مکہ تل مکرمہ پہنچے اے جھنگ کے بولیے پیار سے بولیے مکہ تل مکرمہ پہنچے اب جب مکہ تل مکرمہ پہنچ گئے حسین تو مکہ کے حالات ایسے تھے کہ جہاں پہ حسین کو دیکھنے کے لیے امرتے ویس سہلاب کی طرح بڑے جوان بچے حاضر ہونے لگے حسین آئے ہیں چلو چلو حسین آئے ہیں چلو چلو حسین آئے ہیں مجھے یاد آگیا کہ مدینہ تل منورہ میں جب مصطفیٰ پہنچنے والے تھے تو نبی کے پہنچنے سے پہلے مدینہ والوں کو خبر ہو گئی تھی کہ کونہ ان کا تاجدار آ رہا ہے تو مدینہ والے روزانہ نکل نکل کر مصطفیٰ کا انتظار کرتے تھے آج نواسہ مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہا ہے تو مکہ والوں کو انتظار ہے کہ مصطفیٰ کا ناتی آ رہا ہے مصطفیٰ کا نواسہ آ رہا ہے حسین پاک مکہ تل مکرمہ میں پہنچ کر المختصر یہ کہ چار سے ساڑھے چار مہینے مکہ تل مکرمہ میں ہیں مکہ تل مکرمہ میں امبار لگ گیا تھا خطوط کا کربلہ معلہ سے کوفہ کی دھرتی سے بسرہ کی دھرتی سے دمشقی کی دھرتی سے ملک شان کے خطے خطے سے لوگوں کے خطوط آ رہے تھے حسین کو تھا آجھو اکھانے چولے آجھو ہوتھے حسین کو تھا آجھو اکھانے چولے آجھو امرکاچ ایک طرح ظالم جابیر شرابی آجھے ایک طرح زناکار آجھے نماز چھوڑنے والا ہے اس کا نام یزین ہے وہ تق پہ بیٹھ کر کے خلیفت المسلمین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے امام المسلمین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ہم نے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھا حسین ہم ظالم و جابیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے ہم اس ظالم و شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے نہیں سکتے ہم کسی بے نمازی کو امپیر نہیں بنا سکتے ہم کسی غداران اسلام کو اپنا حاکم تصور نہیں کر سکتے خطوط کا امبار آیا حسین پاک نے فیشلہ لیا کہ میں کربلا چلا جاؤں گا مگر مکہ میں جو بڑے شعور روالے تھے ان سبوں نے حسین کے سامنے ہاتھ جوڑا حسین کربلا جانے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچ لو کربلا جانے سے پہلے ہزار مرتبہ چھو سوچ لو یہ کوفہ والے ہیں یہ بسرہ والے ہیں یہ دمشق والے ہیں یہ ملک شام والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے اببہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ تینوں خلیفہ صدیق اکبر فاروق اعظم اور عثمان گنی ان تینوں نے اپنا دور خلافت جو گزارا تھا تو گورنر ہاؤس اور دار الحکومت مدینہ شہیک کو بنایا تھا لیکن جب علی مرتضی شیر خدا کی باری آئی تو سرکار شیر خدا نے دار الحکومت کوفہ کو بنایا تھا تو مکہ والے کہہ رہے تھے میرے آقا حسین یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے اببہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیے ہیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے یہ بڑے قدار ہوتے ہیں یہ بڑے پیوفا ہوتے ہیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ایک طرف بلانے والوں کا اثرار تھا دوسری طرف روکنے والوں کا بھی اثرار تھا مکہ والے کہتے تھے رک جاؤ خوفا والے کہتے تھے چلے جاؤ حسین بیچ میں کھڑے ہیں اب کروں تو میں کیا کروں اگر نہیں جانتا ہوں جان بچ جائے گی اگر نہیں جانتا ہوں علی اکبر بچ جائے گا اگر نہیں جانتا ہوں تو علی اکبر بچ جائے گا اگر نہیں جانتا ہوں تو انہوں محمد بچ جائیں گے اگر نہیں جانتا ہوں تو اب باز کے بازو بچ جائیں گے اگر نہیں جاتا ہوں تو زینب زینب بگر بچوں کے زینب کی قوم میں بچے رہیں گے اگر میں نہیں جاتا ہوں اگر میں نہیں جاتا ہوں تو زینب تیری جان بچ جائے گی مگر سنو مکہ والو میں رسول کا بیٹا ہوں رسول کا رسول کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے سامنے جان پیاری نہیں ہوتی رسول کا دین پیارا ہوتا ہے رسول کا مذہب پیارا ہوتا ہے اسلام کا قانون پیارا ہوتا ہے رہوں گا جان پچے گی نکل کے جان دے دوں گا اسلام بچتا ہوا نظر آئے گا قرآن کی عظمتیں بچتی ہوئے نرے تکبیر نرے رساوت شہن جہے کربرا نرے گوسیا حضرات توجہ حاضر کیجئے پندرہ منٹ سے وقت نیچے اترتا چلا جا رہا ہے اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں لیکن یاد رکھو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑوں کا مشورہ ماننا بھی چاہیے رے بولیے رسول پاک فرماتا ہے کہ مشورے میں برکت ہے رے بولیے مشورے میں مشورے میں اگر آپ کماتے ہیں تو یہ مت سوچئے گا کہ میں کماتا ہوں میں جو چاہوں وہ کروں نہیں اببہ سے مشورہ بھی لے لیجئے گا بڑے بھائی سے مشورہ بھی لے لیجئے گا گھر کے موربیوں سے مشورہ بھی لے لیجئے گا مشورے میں برکت ہے سرکار حسین نے مشورہ کیا اب میں کیا کروں مشورے میں یہ تیہ پایا کہ حسین آپ اکیلے نہ جائیں پہلے آپ اپنا ایسیسٹن بھیج دیں دیکھیں کیا سلوک کرتے ہیں حسین تیار ہو گئے ایسیسٹن کسے بنائیں نائب کسے بنائیں حضرت عقیق کے شہزادے حضرت مسلم کا انتخاب ہوا جناب مسلم تشریف لے گئے مکہ تل مکرمہ سے کربلا بہت اختصار کے ساتھ میں چل رہا ہوں میں نے کربلا حضرت مسلم بن عقیق کو پہنچایا کوفا کوفا جب حضرت مسلم پہنچے تو وہاں کے حالات ایسے بنے کہ جو لوگ حضرت حسین کے انتظار میں تھے ان سبوں نے جب دیکھا کہ نائب حسین بن کر مسلم ابن عقیق آئے ہیں جو لوگوں نے ہتہلی پہ بٹھایا حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا کہ حسین نہیں آئے اب ان کے فریستادہ ہیں آپ ہمارے پیر ہیں آپ خلیفت المسلمین ہیں آپ امیر المومینین ہیں ہم آپ کو حاکم تصفر کرتے ہیں اپنا امام بناتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر چالیس ہزار سے زیادہ لوگ سرکار امام مسلم ابن عقیق کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیا جب حالات دیکھا امام مسلم نسازگار ہے تو لیٹر لکھا سرکار حسین کے پاس بھائیہ حسین حالات کوفہ کے اچھے ہیں بلا جزک چلے آؤ چالیس ہزار سے زیادہ لوگ میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کر چکے ہیں قاسد لیٹر لے کے روانہ ہو چکا ہے ادھر قاسد روانہ ہوا اور ادھر یزید کو خبر مل گئی جو یزید نادان تمشق میں تھا کہ کوفہ کی دھرتی پر حسین تو نہیں آئے مگر حسین کا نائب بن کے مسلم آیا ہے وہاں کے لوگ حسین کے نام پر مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہاں کا جو گورنر ہے ٹھیلہ گورنر اس لیے سخت گورنر کو بھیجنا چاہیے نادان ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا اس نادان نے گورنر بن کر کے آنے کے بعد کوفہ کی دھرتی پر ایسے مسائب و آلام کا کوفان پرفا کیا تھا جس کو تاریخ میں کالے حروب میں بھی اگر آپ نے لکھے لکھے تو لکھنے کے بعد بھی اس پر ہزار مرتبہ تھوکرتبہ نظر آئے اس لیے کہ یاد رکھو امام حسین کی شہادت بعد میں ہوئی ہے امام حسین کی شہادت سے پہلے کوفہ کی دھرتی پر امام مسلم بن عقیل کو کس طریقے سے آج وہاں شہید کیا گیا ہے ذرا سا چند جملوں میں اس کو سن لو میں جانتا ہوں کہ آ یہ تیسری رات ہے اس شہدہ کربلا کی ذکری کی محفیل کا اس تیسری رات میں میں آپ کو کربلا کی داستان تو نہیں سنا سکتا لیکن میں آپ کو سنانا چاہیتا ہوں کہ کربلا کی داستان سے پہلے دیکھو کوفہ میں داستان لکھی جا رہی ہے یہ نادان گورنر ہاؤس میں جا کر کے سب سے پہلے نومان بن بشیر کو تو معذول کیا جو گورنر تھے اس کے بعد کوفہ کے بڑے بڑے رئیسوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے سبوں کی میٹنگ کیا اور میٹنگ میں یہ پاس کیا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں حسین کے نام پر پیعت کر رہے ہیں تو یاد رکھو اعلان کر دو جس کے گھر میں بھی حسین کا یہ فرشتادہ ہوگا ہم اس کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اس کو ہم قتل کر دیں گے یہ تمام کے تمام روح سائی زمانہ یزید کے اس نادان اور اس کمپکس گورنر کے ہاں میں ہاں ملائے اس کے بعد گورنر ہاؤس کے دروازے کو بند کر کے چھت کے اوپر سموں کو لے گیا اور لے کر کے کہ آپ نے اپنی زبان سے اعلان کرو علاقے کے سرداروں نے اعلان کیا کہ حسین کے فرشتادہ مسلم جن کے ساتھ ہو وہ ان سے الگ ہو جائے جس کے گھر میں وہ ہو وہ اپنے گھر سے نکال دے لیکن یاد رکھو جہاں کچھ ناحنجار ہوتے ہیں وہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اسی کوفہ کی دھرتی پر کچھ اہلِ بیت اتحار کے محبی تھے انہی میں سے ایک نام حضرت حانی کا بھی تھا حضرت حانی کے گھر میں امامِ عالی مقام مسائلِ پاک کے فرشتادہ مسلم ابن عقیل تھے یہ خبر کسی کو نہیں تھی لیکن تین دنوں کے بعد جب گورنر کو معلوم ہوا تھا کہ حانی کے گھر میں مسلم چھپے ہیں تو حضرت حانی کو بلوایا تھا اور بلوا کر کے اسی سختی کیا تھا اور ان کو گورنر ہاؤس کے اندر قتل کر دیا تھا اس کے بعد حضرت امام مسلم مسلم کو جب خبر ملی تھی کہ میری وجہ سے میرا میزبان قتل کیا گیا تو حضرت امام مسلم نکلے تحانی کے گھر سے دروان کر کے اور کوفہ والوں سے کہا تھا اے کوفہ والوں اگر تم حق پر ہو تو پیچھے مت رہنا یاد کرو ودی جب نانا مصطفیٰ میدانِ بھدر میں گئے تھے تو تعداد تین سو تیرہ کی تھی پاکیس نو سو پچاس کی تعداد میں تھے جیت مسلمانوں کی ہوئی ہے جب میرے نانا مصطفیٰ میدانِ احود میں گئے تھے تو مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ کی تعداد میں باطن تھے یہ میدانِ خائبر ہے جس خائبر کے میدان میں مصطفیٰ جب اپنے قافلے کو لے کر گئے تھے تو تین ہزار کی تعداد میں مسلمان تھے اتس ہزار کی تعداد میں باطن تھے لیکن یاد رکھو کم تعداد کے باوجود بھی حق کی جیت ہوئی ہے اس لیے کوفہ والوں مسلم ابن عقیر اکیلا ضرور ہے مگر آ جاؤ حق تمہارے ساتھ ہوگا خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی رسول اللہ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی علی کی اتجائیں تمہارے ساتھ ہوگی حسین پاک کا پیار تمہارے ساتھ ہوگا میرے بھائیا حسین کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی حسین پاک کا یہ نائج جب للکارہ تھا تو پورا جھن کا جھن نکل کے آگیا سرکار مسلم کے ساتھ میں کنوان لے کر کے گون رہا اس کے پاس پہنچ گئے لیکن ابن زیاد جیسے ناہنجار انسان نے جب دیکھا کہ کورنر ہاؤس کے ایپ سے ایپ یہ لوگ بجا دے گے تو اس نے پھر سے روسائے زمانہ کو بلایا اور ان کے ذریعہ اسی خبر عام کیا کہ سرکار امام مسلم ابن عقیل جب للکار رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں ہاں میں ہاں ملانے والے تھے لیکن جب ابن زیاد نے ڈر آیا ہے مڑ کر کے جب پیچھے دیکھا ہے تو سب تیس مسلمان تھے جو حضرت امام مسلم کے ساتھ تھے مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تیس لوگ آپ کے پیچھے اقتداء کرتے ہیں آپ تیویوہ شروع کرتے ہیں نماز پڑھ کر کے جیسے سلام پھیرا دعا مانگا تو کیا دیکھا وہ تیسوں بھی غائب ہو گئے اکیلے امام مسلم ہیں رات کا سنگ ناٹا ہے ہوہا کا عالم ہے سبوں کے دروازے بند ہیں کوفہ کی دھڑتی پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسئبت آن پڑی ہے لوگ اپنے دروازے کو بن کر لیے اپنے روشندان کو بن کر لیے کسی کے دروازے پر اجالہ نہیں ہے ایک سنگ ناٹا ہے حضرت امام مسلم مزید سے نکلتے ہیں سوچتے ہیں رات کے اندھیرے میں میں کہاں رہوں گا کہاں جاؤں گا پوری بستی میں گھومتے ہیں کسی کا دروازہ کھولا نہیں ملتا لیکن ایک دروازے پر ٹمٹی ماتی ہوئی روشنی نظر آتی ہے میرے امام امام مسلم وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں اے ضعیفہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو وہ ضعیفہ اندر گئی برطن سے پانی لے کر آئی امام نے پانی پیا پانی پینے کے بعد امام بیٹھے رہے ضعیفہ کہنے لگی اے راستے کے مسافر کیا تمہارا گھر نہیں ہے پانی مانگا میں نے تم کو پانی پلایا اب تو تم اپنے گھر کو جاؤ امام کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرات بہتے ہیں اکشارت فرماتے ہیں اے خدا کی بندی جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں تو مکین ہے لیکن میں تو بے گھر ہوں میں تو مسافر ہوں میں کہاں جاؤں رات بسیرہ کرنے کے لیے وہ بہت بڑھیا وہ صعیفہ کھڑی ہو گئی کہنے لگی تم ہو کون یہ بتا تمہارا گھر کہا ہے تم کون ہو راستے کے مسافر ہو ذرا اپنا پتا تو بتاؤ ذرا اپنا ٹھکانہ تو بتاؤ میرے امام نے اشارت فرمایا کیا تم نے سنا ہے رسول کوننگ کے اہلِ بیت کی تعداد کے بارے میں کہاں ہاں سنا ہوں کہاں مجھے مسلم کہتے ہیں میں حسین کا فریشت تعدا ہوں حسین کا نائب ہوں اس کوفہ کے لوگوں نے بلایا تھا تو میں آیا تھا اب سب لوگ قدر اور بے وفا بن گئے ہیں اتنا سننا تھا وہ ضعیفہ اپنے سر کو زمین پہ رکھ کر کے خدا کا شکر ادا کرتی ہے پاک پروردگار کوئی چاہیتا ہے اہلِ بیتِ اطہار کی محبت مل جائے ان کا دامن مل جائے تو چاہت کے مطابق اس کو نہیں مل پاتا لیکن تیرا کتنا کرم ہے مجھ ضعیفہ پر کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا رسول کے گھر کا شہزادہ میرے گھر آ گیا ہے نبی کے گھر کا شہزادہ میرے یہاں آ گیا ہے حضرت امام نسلمین اپکی عقیل کو اپنے گھر کے اندر لے جاتی ہے پیستر بچھا کر کے سولاتی ہے رات کے اندھیرے میں دیر رات اس کا بیٹا آتا ہے ماں کچھ نہیں کہتی کھانا کھا کر کے سوتا ہے ابھی پیستر پر ہے اپنی ماں کو اس کمرے میں بار بار آتا جاتا دیکھتا ہے دیکھ کر کے پوستا ماں اس کمرے میں کون ہے تم بار بار کیوں جاتی ہو ماں نے ٹال دیا تھا کوئی جواب نہ دیا لیکن بیٹا تار گیا ضرور کچھ نہ کچھ ہے اٹھا ہے اور اٹھ کر کے دیکھا ہے جب نظر پڑی امان مسلم پر خاموش ہو گیا صبح صویرے اتھا گورنر ہاؤس میں خبر بھیج دیا گورنر ہاؤس سے فوجیوں کے تیم آتی ہے حضرت امان میں مسلمی بن اکیلتوں کی نفتار کرنے کے لیے مگر یاد رکھو جو پجھ دل ہوتا ہے وہ سلندر ہوتا ہے اور جو اپنے دل کا دریافت آتا ہے وہ سلندر نہیں ہوتا دنیا میں بہدرانا جنگ جوانا زندگی گزارنے میں کون قوم سب سے آگے ہے تو سن لو دنکے کے چوٹ پر سخاوت حسن برکاتی بولتا ہے بڑے بڑے بہدروں کو دیکھا ہوگا تم نے مگر میرے رسول کے گھر والے جتنے بڑے بہدر ہیں ایسے بہدر کو دنیا نے آج تک دیکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات مکرم دو سے تیم منٹ حضرات دو سے تیم منٹ میں آپ کا لینا چاہیتا ہوں سرکاک امام مسلم کے اوپر جیسے حملہ کرنا چاہا حملہ کرنا چاہا تو میرے امام نے تلوار نیچے نہیں گرائی میرے امام نے اپنی تلوار اٹھائی اٹھا کر کے کہا اس دن قوم سلنڈر ہو کر دشمن کے ہاتھ میں اپنی جان کو سوپ دیتی ہے لیکن حیدر کررار کے گھرانے کا شہزادہ اتنی آسانی سے شکست تسلیم نہ کرے گا اٹھایا تلوار اور اٹھا کر کے آنے والی قوم ابن زیاد کی فوج کے ساتھ تنہا امام مسلم لڑتے لڑتے ان میں سے کئی ایکو زخمی کرتے کرتے کمرے کس سے جب باہر نکالا ہے تو جان بچانے کے لیے وہ نادان فوجی چھکے اوپر چھڑ گئے وہاں سے ایٹ اور پتھر کی پرسات کیا تو میرا امام پکار کے کہہ رہا تھا نادانوں بج دلانا رول ادا نہ کرو اگر تمہاری ماں نے دودھ پھلایا ہے تو مسلم ابن عقیل کے مقابلے میں ایک کر کے آ جاؤ آج نبی کے گھر کا شہزادہ دیکھ لے گا کہ تمہاری ماں کے دودھ میں کتنی طاقت ہے اور علی کے خون میں محمد رسول اللہ کے خون میں کتنا پاور ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے گھر کا شہزادہ تلوار لے کر کے چھت کو اوپر چھڑا ہے اور چھت کو اوپر جب جوہر حیدری دکھایا ہے تو نادان ایک ایک کر کے جان بچاتے ہوئے نیچے کے جانب آئے ہیں میرے امام نیچے کے جانب آتے ہیں تلوار چلا کے کئی لوگوں کو زخمی کرتے ہیں اخیر میں عبد الرحمن بن محمد بن محساس اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا تھا مسلم ابن عقیل آپ کو ہم امان دیتے ہیں آپ تلوار چھوڑ دیجئے آپ کو امان دیتے ہیں میرے امام نے جب امان کا لفظ سنا تھا فورا ہاتھ کو نیچے کر لیا تھا میرے امام کے ہاتھ سے تلوار لینی جاتی ہے اور اس کے بعد گورنر ہاؤس پہنچایا جاتا ہے میرے امام مسلم جب گورنر ہاؤس پہنچے تھے تو اسے کیونے زیاد چیئر پر بیٹھا ہوا تھا امام مسلم نے پہنچ کر کے اپنی دون خاموش رکھی نادان نے کہا کہ تم نے سلام کیوں نہیں کیا میرے امام نے پیارا سا جواب ارشاد فرمایا اگر تو اہل بیتی اتحاد کے خون کا پیاسہ نہیں ہے تو تجھ پر لاکو سلام ہے اگر تو اہل بیتی اتحار کا دشمن نہیں ہے تو قرونوں سلام ہے لیکن اگر تو اہل بیتی اتحار کے خون کا پیاسہ ہے تو تجھ پر سلام نہیں ہے حضرات یہی سے ایک مزاج بھی ملتا ہے آج اہل بیتی اتحار پر آج گوث و خاجہ پر آج حیدر و عثمان پر آج عمر و عبو بکر پر آج مصطفیٰ چانے رحمت پر کون سلام بھیجتا ہے سنی بھیجتا ہے باطل نہیں بھیجتا اس لیے کہ باطل کے گھر میں سلام ہی نہیں ہم سلام والے ہیں ہمیں خدا کی طرف سے سلامتی عطا ہوئی ہے امام مسلم بن عقیر کو پیاس کا احساس ہوا آپ نے فرمایا مجھے چند گھر پانی پیدا دو جب آپ کو تھنڈے پانی کا برطن دیا گیا دو گھوٹ آپ نے نکل لیا تھا اپنے موں میں لیکن خون سے زبان کر چکی تھی ہوت کر چکے تھے نہ کر چکی تھی جیسے ہی آپ نے اپنے برطن کو موں میں لگایا پانی خون میں بدل گیا اس کو الگ کر کے بھی دوسرا برطن دیا گیا دوسرے برطن کو جب اپنے موں میں لگایا وہ پورا کا پورا پانی بھی خون بن گیا ایسے میں تیسرا برطن جب دیا گیا آپ نے پینے کی کوشش کی تو اب سامنے والے دو داں جو ٹوٹ کر کے اٹکے ہوئے تھے وہ دونوں داں تو اس پانی میں آگئے میرے امام نے فیش لا لیا کہ مجھے اب دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں نانا مصطفیہ حوز کوسر کا جام لیے کھڑے ہیں اے دنیا کا پانی تو پانی ضرور ہے لیکن میری قسمت کے لیے نہیں ہے میری قسمت کے لیے تو اب نانا کا جام کوسر ہے پھر وہ وقت آیا کہ جب یزید کا فرشتادہ ابن زیاد نے قتل کا حکم دے کر کے امام مسلم کو قتل کروایا یہ شہادت کربلا سے پہلے کی جو کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ہوئی اس لیے مسلمانوں ایک مزاج میں آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں امام مسلم نے تلوار چلائی جامع شہادت نوش کیا مگر سلندر ہو کر کے نہیں بلکہ آپ نے بہترانا انداز پیش کیا اس لیے اقل میں بہتر بنو شعور میں بہتر بنو تدکر میں بہتر بنو تفکر میں بہتر بنو اپنے التجاؤں میں بہتر بنو اپنی سچی بات کرنے میں بہتر بنو حق بات بولنے میں بہتر بنو اس لیے یہ بہتری کا سبق کوئی اور نہیں پڑھا تھا رسول کے گھر والے اہلِ بیعت میں پڑھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی نے وفا کیا انشاءاللہ کل کی ملاقات ہوگی باتیں ہوں گی بہت ایسے ہیں جو بازوہ پر رکھتے ہیں الحمدللہ حدد دکرد تو پر نبکتو برکھتے ہیں مالین اللہ اللہ السلام